موسیقی یہ دیکھئے تین بڑا ہی چمچ لیا ہے میں نے اس ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ہی میں اس میں موائن ایڈ کروں گی تو میں موائن بہت زیادہ ایڈ نہیں کر رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا آپ کو ایڈ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ پتہ لگائیں کہ موائن بلکل ہی پرفیکٹ ہے یہ دیکھئے دو بڑا ہی چمچ میں نے اس میں تیل ڈالا اور بیچ میں مطلب میں اس کو اچھے سے مکس کر دی رہی اور اس کے بعد ہی جب اس کا ایک لڈو بننے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بلکل ہی پرفیکٹ موائن ہے اب دھیرے دھیرے کر کے میں اس میں ہلکا گنگنا پانی ایڈ کروں گی اور اس کا ایک آٹا بنا کر تیار کروں گی تو آٹا آپ کو جس طرح سے آپ پوری کا آٹا بنا کر تیار کرتے ہیں اسی طرح سے ہی آپ کو اس کا بھی ایک آٹا بنا کر تیار کرنا ہے تو میں دھیرے دھیرے کر کے اس کا ایک آٹا بنا کر تیار کر رہی ہوں اور سوری میں بھول گئی تھی اس میں مجھے اجوائن اور کسوری میتھی بھی اٹ کرنی تھی تو کوئی بات نہیں اگر آپ بھی بھول جائیں تو میری طرح باد میں بھی اٹ کر سکتی ہیں میں جس طرح سے یہ باد میں اٹ کر رہی ہوں اور میں نے ایک چمس دونوں چیجے لے لی ہیں کسوری میتھی اور اجوائن اور دونوں کو ہاتھوں سے اچھے سے ہی رگڑ لیا تھا اب اس کے بعد میں مکس کر دوں گی یہ دیکھئے آپ چاہیں تو جس ٹائم آپ نے نمک اٹ کیا تھا اس ٹائم آپ دونوں کو ہی اٹ کر سکتے ہیں کسوری میتھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ اجوائن جرور اس میں اٹ کریں اور یہ دیکھئے یہ سوفٹ ڈو بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہے لیکن ایک اچھا ہی ڈو تیار ہو چکا ہے اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تھوڑا سا تیل لگاؤں گی اس کے بعد ہی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی جب تک چلیے پھر مسالہ بنا کر تیار کرتے ہیں یہ مٹری بہت زیادہ ٹیشٹی بنتی ہے کافی پرددار بھی رہتی ہیں ان کو آپ ایک بات جرور ٹائے کر رہے ہیں اب مسالہ بنانے کے لیے ناریل لیا میں نے دو چمت دو ہی چمچ میں نے ساو دھنیا دو چمت دل اور ایک ایک چمچ میں نے کسوری میں تھی اور یہ سوپ لی ہے تو یہ سب ہی روشٹڈ کیے ہوئے ہیں اسی لیے میں ڈائریکٹ ان کو لے رہی ہوں صرف اس میں ناریل روشٹڈ کیا ہوگا نہیں ہے پکایا کا جو بھی سامان ہے وہ سارا روشٹڈ کیا ہوگا ہے تو پہلے آپ اس کو روشٹڈ کریں اس کے بعد ہی اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے میکس کے جار میں لے سکتے ہیں اب میں اس میں نودرس مسالہ لے رہی ہوں اس سے کافی اچھا ٹیشٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پاوہ جی مسالہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں بھیگی مسالہ لے سکتے ہیں یا پھر چاٹ مسالہ بھی اور یہ دیکھئے اس میں میں نے امچر کا پاوڈر بھی لے لیا ہے آدھا چمچ سے زیادہ ہی اور اس میں کسمیری لال میچ کا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں یہ صرف کلر کے لیے ہی ہے جس سے اس کا کلر اچھا لگے گا دیکھنے میں تو دو چمچ میں نے اس میں کسمیری لال میچ کا پاوڈر آدھا چمچ لال میچ کا پاوڈر اور اس کے بعد ہی یہ دیکھئے مسالوں کا بیلنس بنانے کے لیے ہی میں اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ہی کالا نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ تو یہ دیکھئے کالا نمک ڈال دیا ہے میں نے اس کے بعد اس کو گرائنڈ کروں گی اور یہ مسالہ تیار ہے بہت ہی مجدار یہ مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے یہ کئی چیزوں میں آپ ان کو یوٹ کر سکتے ہیں سبجی میں یا پھر آپ کوئی بھی مسالے والی چیزیں بنا رہے ہیں اس میں دیل کس بات کی تو میں ایک سب سے پہلے بڑی سائج کا پیڑا بنا رہی ہوں اس کے بعد یہ دیکھئے جو مسالہ ہے اس میں میں سفید والی تیل ایڈ کر رہی ہوں اور ان کو مکس کر دوں گی ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اسی لئے میں یہ اوپر سے بھی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو مطلب نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ دیکھنے میں اور کھانے میں دونوں میں ہی کافی اچھے لگیں گے تو یہ آپ جرور ایڈ کریں اگر آپ کے پاس ہو سفید والی دل یہ دیکھئے بڑی سائج کا پیڑا بنایا اور اس کی ایک اچھی خاصی بڑی روٹی بنا کر تیار کرنی ہے آپ چاہیں تو تھوڑا اس میں مہندہ ڈشٹ کر سکتی ہیں یا پھر آپ تیل بھی لگا سکتی ہیں میں نے کچھ بھی نہیں لگایا ایسی طرح سے اس کو بیلتی گئی اور یہ دیکھیں یہ پتلی روٹی تیار ہو چکی ہے اسی طرح سے ہی آپ کو اس کو بنانا تھا اب چلیے سب سے جروری پروسس میں نے دو چمچ مہندہ لی اور اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کیا اور یہ گھول بنا کر تیار کیا ہے یہ گھول آپ کو چاروں طرف لگاتے جانا ہے یہ پروسس آپ کو جرور دھیان رکھنی ہے یہ دیکھئے چاروں طرف میں نے یہ لگا دیا ہے گھول اور اس کے بعد جو مسالہ ہے وہ بھی میں اچھے سے چاروں طرف لگاتے جاؤں گی تو یہ پروسس اس لیے آپ کو پوری کرنی ہے جس سے یہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے ہی چپک جائے گا بلکل بھی نہیں نکلے گا اگر آپ یہ گھول نہیں لگاؤ گے نا تو کیا ہوگا یہ مسالہ نکلے گا جب آپ یہ مٹری فرائی کریں گے اسی لیے اور یہ دیکھئے بیلن سے اس کو اچھے سے پیل کر چپکا دیں پوری طرح سے ہی تو یہ پوری طرح سے ہی مسالہ اچھے سے چپک چکا ہے اب چلیے اس کو ایک رول کے سپ میں بنا کر تیار کرتے ہیں نورمل تو سبھی لوگ بناتے ہیں مٹری جب آپ اس طرح سے بنا کر دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کتنی زیادہ مجدار یہ بن کر تیار ہوتی ہیں تھوڑا سا میں مہندہ سائیڈ میں لگا رہی ہوں جس سے اچھے کھاسا چپک جائے اور یہ اچھے کھاسا ایک رول بن کر تیار ہو جائے بس یہ رول تیار ہے اس کو تھوڑا سا آپ اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے ٹائٹ لی دواتے جائیں جس سے یہ پوری طرح سے ہی مطلب کی جو رول ہے اس میں بلکل بھی جگہیں نہ رہے اور بس اس کو کٹ کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی یہ پروسس پوری طرح سے نہیں ہوئی ہے چلیے پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اب آگے کیا کرنا ہے جب میں نے بھی ان کو ٹرائی کیا مجھے خود بھی یقین نہیں آیا کیونکہ میری گھر میں اتنا زیادہ پسند آئیے سبی کو تو پھر میں نے سوچا کہ چلیے آپ سے بھی یہ بیڈیو سیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ جب اس طرح سے تیار ہو جائے اس کو ہاں سے پریس کریں اور تھوڑا سا بیلن سے بیلتے جائیں ایک سے دو بار ہی بیلن چلاتے جانا ہے میں تھوڑا پتلے ہی بنا رہی ہوں یہ مٹری آپ چاہیں تو تھوڑا سا موٹی بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں مٹریاں اور یہ دیکھیں یہ مٹری تیار ہو چکی ہے جو دیکھ کر تو آپ کو لگی رہا ہوگا کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت زیادہ اچھی بن کر یہ تیار ہوتی ہیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ اچھا اس کا سیپ آیا ہے تو اس طرح سے یہ مٹریاں بنا کر تیار کرتے جائیں ایک سائیڈ میں نے کڑھائی رکھ دیا اس میں تیل بھی ڈالتی ہے تیل اچھا کا سکرم ہو چکا ہے مس دھیلے دھیل کر کے ان مٹریوں کو ڈالتے جائیں ایک سائیڈ میں سیکھ کر تیار بھی ہو جاتی ہے میں نے تو ان کو دیوالی پر بنایا تھا سوری ویڈیو تو نہیں ڈال پائی تھی اس ٹائم پر کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کافی کام رہتے ہیں تو اسی لیے تو کوئی بات نہیں اب میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو تو اب بھی آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں یا جب بھی من کرے آپ ان کو کھا سکتے ہیں یہ دیکھئے مٹریاں اسی طرح سے آپ کو گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے تو بس اسی طرح سے ہی دیری دیری کر کے میں ساری مٹری بناتی جارہی ہوں میں تو بنا چکی ہوں اب آپ بھی ان کو ایک بات جرور ٹرائی کریں کیسے لگی یہ جرور بتائیں جب بھی کوئی مہمان آئے یا پھر کوئی فنکسن ہو یا پھر دیوہار ہو ان کو ایک بات جرور ٹرائی کریں اور میں پھر سے کہوں گی اگر پسند آتی ہیں تو چنل کو لائک سبسکرائبر شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں بیل آئیکن جو دباتے ہیں جس سے آپ کو ساری ویڈیو سٹائم ٹرائی ملتی رہے تھینکیو